اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحابہ اجمعین کلہم رضی اللہ عنہم و رضوعن رضی اللہ عنہم و رضوعن یہ قرآن مبارکہ کے الفاظ ہیں ناظرین محترم سامین کرام ارشاد قلیبی حاضر ہے پچھلی تین نشستوں سے گفتبو امام آزم امام ابو حنیفہ علیہ ورحمہ پر ہو رہی ہے کوشش یہ ہوگی کہ آج کی نشست میں گفتبو کو سمیٹ لیا جائے نہ سمٹ سکی تو پھر پانچویں محفل ہوگی پچھلی نشست میں ہم گفتبو کر رہے تھے امام آزم کی علمی وجاہت ان کے اسازہ کے بارے میں تو آج ہم اگر یہاں سے شروع کریں پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ ان کے پوتے اسماعیل نے جب یہ کہا کہ ہم فلاں اور فلاں ہیں تو انہوں نے علیہ الیلان یہ کہا اور میں کسی وجہ سے اس بات کو دوہر آ رہا ہوں آگے اس کا کنٹینویٹی ہو جائے گی تو اسماعیل نے جب کہا کہ ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے ہمارے دادا ابو حنیفہ سنسی حجری میں پیدا ہوئے ان کے والد ثابت کو حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا گیا اور سیدنا علیہ مرتضی نے نومان بن ثابت اور ان کے خاندان کے حق میں دعا خیر کی ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ دعا بے اثر ثابت نہیں ہوئی یہ علمی وجاہت میں میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا پھر اگر ہم یہ بات کریں کہ امام آزم کے اصول و عقائد کیا تھے اس پہ بڑی تنقید کی گئی ہے یہ بات ہم سن چکے کہ اباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے کیا پوچھا تھا کہ تم نے کن کن صحابہ سے نہیں کن کن صحابہ کا علم حاصل کیا تو حضرت نومان بن ثابت علیہ الرحمن نے بتا دیا تھا کہ ان چار صحابہ کا علم حاصل کیا ہے اصول و عقائد میں امام کا جو معاملہ تھا قرآن حدیث اور صحابہ کے قول سے باہر نہ جاتے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن و حدیث اور صحابہ کے قول سے باہر نہ جاتے اور کسی تابعی کا اتباہ لازم نہ جانتے خود بھی تابعی تھے بلکہ اشتہاد کرتے شیخین کو تمام صحابہ سے افضل سمجھتے شیخین کنے کہتے ہیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اور خلیفہ احسانی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم کو شیخین کہا جاتا ہے تو شیخین اس بات کے ان کے عقیدے میں دوسری بات یہ تھی کہ وہ شیخین کو تمام صحابہ سے افضل جانتے باقی جو دو خلفہ راشدین ہیں سیدنا عثمان بن عثمان ظلنورین رضی اللہ عنہم اور سیدنا علی مرزا رضی اللہ عنہم ان کو ختمین کہا جاتا ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ شیخین کو تمام صحابہ سے افضل سمجھتے تھے اور ختمین سے عقیدت رکھتے تھے محبت کرتے تھے تقدیر کے قائل تھے اس میں مین میخ نہ نکالتے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم سب سے زیادہ متقی ایک واقعہ میں نے عرض بھی کر دیا تھا امام کا ایک اور عجیب معاملہ اور یہ معاملہ کس کے ساتھ نہیں رہا امام مالک کو کوڑے مارے گئے امام حنبل علیہ الرحمہ کو کوڑے مارے گئے امام آزم امام ابو حنیفہ کو کوڑے مارے گئے حوالات جیل خانہ ہوا یوں کہ جب بن امیہ کی خلافت ختم ہوئی یا بن امیہ کا دور ختم ہوا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا خلافت تو ان کی تھی نہیں بادشاہت تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ انہم کو بہت زیادہ چاہنے والے لوگ بھی انہیں خلیفہ نہیں مانتے حکمران بادشاہ کوئی بہت عقیدت رکھتا ہو تو امیر المومنین مان لیتے ہیں خلیفہ نہیں مانتے تو جب بن امیہ کا دور ایک سو باتیس ہجری میں ختم ہوا ہے اور بنو عباس کا دور شروع ہوا ہے جس کا پہلا بادشاہ کہہ لیں صفح صفح کے بعد اس کا بڑا بھائی ابو جعفر منصور ایک سو باتیس ہجری میں بنو مئیہ کا خاتمہ ہوا ایک سو باتیس ہجری میں بنو عباس آئے اور ایک سو چھتیس ہجری کے آس پاس صفح کا انتقال ہوا صرف چھتیس سال کی عمر میں پھر اس کا بڑا بھائی ابو جعفر منصور خلیفہ بنا تو اس دور میں اہلِ بیت یعنی شیعانِ علی رضی اللہ عنہم ان کا اور بنو عباس کا جو معاملہ تھا حقِ خلافت پر کئی لوگوں نے خروج کیا محمد بن حنفیہ علیہ الرحمن اور ابراہیم حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم اور محمد بن نفس اور نفس زکیہ سے چونکہ امام کا تعلق ہے اس لئے میں صرف ان دو کو ہی منشن کروں گا سو ابو جعفر منصور جب اس کے بقول چونکہ یہ گفتگو کسی اور راستے پر نکل جائے گی اس لئے میں کہنا نہیں چاہتا کہ صفحہ نے کیا کہا تھا اور جب اس نے تین دفعہ قسم کھا کر اہلِ بیت کہیے شیعانِ علی کہیے ان کا قتل عام کیا جب اس نے قسم کھا کے کہا اور ان لوگوں نے اپنا خون ہم پر مباہ کر لیا ہے اور پھر قتل عام ہوا سو وہ ایک الگ گفتگو ہے لیکن چونکہ امام کا اس سے تعلق ہے اس لئے میں نے ہلکا سا ذکر کر دیا ہے تو جب ابو جعفر منصور کے نزدیک وہ اہلِ بیت اور ان کے خروج وہ نفس زکیہ کا ہو یا ابراہیم کا ہو اس سے نبڑ چکا تو پھر وہ دوسرے راستے پر چڑھا اس سے پہلے جب یہ بنو عباس نئے نئے تھے سو اور کوفہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہوں کا کیپٹل رہ چکا تھا وہ سبھالا نہیں جا رہا تھا ان سے تو پھر یزید بن عمر کو جب کوفہ کا گورنر لگایا گیا کہ کسی طرح سیاسی شورش پر قابو پائے جائے تو یزید بن عمر نے یہ سوچا کہ یہ علماء جو کوفہ علماء کا مسکن ہے جب تک علماء کو قابو نہیں کیا جائے گا یا انہیں لالچ اور اقتدار کے ذریعے اپنے پاس نہیں شامل کر لیا جائے گا اپنے ساتھ نہیں ملا لیا جائے گا تو بات نہیں بنے گی اس نے امام کو بلوایا اور ان سے یہ کہا کہ وہ انہیں میر منشی اور میر خزانہ یعنی آج کی زبان میں کیبنٹ منسٹر اور فانانس منسٹر لگانا چاہ رہا ہے تو امام نے انکار کی اور بہت شدت سے انکار کی جس کی وجہ سے اب پورا پس منظر میں یہاں بیان نہیں کر سکتا وقت نہیں ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ سیاسی شورش اس وقت تک نہیں رفع ہوگی جب تک علماء کو قابو نہ کر لیا جائے کوفہ کے اور کوفہ میں شیعان علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی تعداد اور پھر امام عاظم امام عاظم کے دو استاد ان کے اصل استاد حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے سیدنا حسین کے بیٹے علی بن حسین یعنی امام زین العبدین اور امام زین العبدین کے بیٹے امام باقر یہ ہیں حضرت ابو حنیفہ کے استاد اور پھر امام باقر کے بیٹے امام جعفر امام عاظم کے استاد اسی لئے امام عاظم پہ ایک اور پھر ان کی اہل بیس سے محبت پھر سیدنا علی مرتضی کی دعا حضرت ثابت یعنی نومان بن ثابت یعنی امام عاظم امام ابو حنیفہ کے والد کو حضرت علی کی دعا ان سب امور نے مل ملا کر اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی محبت اہل بیس سے اور نفس زکیہ کیا نام ہے انہوں نے جب خروج کیا ہے ان کی جنگی مہارت جنگی اہل بیس کا اب شیر امام نے انہیں خط بھی لکھا مالی امداد بھی دی نفس زکیہ اور ابراہیم دو لوگوں سے ان کا بنو عباس کا کی ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ سب تو اس پس منظر میں جب یزید بن عمر نے کہا کہ جی آپ میر منشی اور فینانس دو شعبوں امام نے انکار کیا تو وہ غصہ کہ کوفہ کسی طرح قابو نہیں آ رہا ہے پھر امام کو کوڑے مارے گئے یہ دور بھی چلا گیا نفس زکیہ کی شہادت کے بعد حضرت ابراہیم کا دور آ گیا حضرت ابراہیم کی بغاوت میں بھی خروج میں بھی امام نے اہلِ بیعت کا ہی ساتھ دی تو بنو عباس کا خاصہ غصہ تھا امام عظم امام ابو حنیف علیہ و رحمہ کے اوپر اس قصے کو ہم آگے بیان کریں گے امام کے انتقال تک اس سے پہلے اگر ہم یہاں سے شروع کریں کہ جیسے یہ یہاں سے دوبارہ ہم واپس جہاں علمی وجاہت پر کہ امام نے اپنے علمِ کلام کا ذکر کیا پھر وہ فقہ کی طرف منتقل ہو گئے کیوں خود فرماتے ہیں کہ امام کے زمانے تک احادیث مبارکہ کے الفاظ محفوظ ہو چکے تھے اس لیے اب جس خدمت کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ احادیث مبارکہ سے استنبات واستخراج یعنی مسائل کا انفرنس اور ان کی آئینی ترتیب اور آئینی تشکیل کی جائے تو امام آزم نے فقی کی حیثیت سے اس گوشے کو پرکیا اور ایسے پرکیا کے عمر ہو گئے لیکن اس دور کے محدثین اور احادیان حدیث انہوں نے ایک نیا الزام کہ امام اپنی اقل کو دخل دیتے ہیں بہت بڑا الزام اور امام قرآن حدیث اور قول صحابہ کے لاوہ کچھ نہ لیتے تھے اور پھر اس میں اشتہاد کرتے تھے کہ جی یہ اپنی اقل کو استعمال کرتے ہیں اس سے پھر استنبات اور استخراج مسائل کرتے ہیں اور مسائل کی آئینی تشکیل کرتے ہیں یہ اچھا ایک اور کہ امام کا جو طریقہ تھا وہ شورائی تھا نظری اور علمی دونوں جو شورائی قیفیتیں ہیں یہی وجہ تھی کہ امام کا فقہ بعد میں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ان کے شاگردوں نے جس طرح سے اس کو مشتمع کیا تو بہت اس کو وسط ملی اس شورائی نظری اور علمی دونوں پہلو سے اس وجہ سے لیکن اس وقت کے علماء محدثین اسے حضم نہ ہوا اور الزامات کا ایک تومار ہیں آپ تاریخ پڑھیں تو شرم آ جاتی ہے کہ اتنے گھٹیا الزامات کوئی غلام کہہ رہا ہے کوئی غلام زیادہ کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ عقل کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ مسلک شورائی ہے نقلی اور عقلی اور نظری دونوں اعتبار سے اسی وجہ سے فقہ حنفی مقبول بھی بہت زیادہ ہوا تو یہ چیز لوگوں سے حضم نہیں ہو رہی تھی یہی ابو جعفر منصور نے بھی علمی حیثیت جانچنے کے لیے کہ کن صحابہ کا علم حاصل کیا ہے بلکہ اگر ہم اس سے پہلے کا ذکر کریں امام کے انتقال کی طرف جاتے ہوئے کہ جب منصور نے دارالخلافہ بغداد منتقل کیا منتقل کرتے ہی پہلا حکم جاری ہوا کے امام کو بلایا گیا اسی محفل میں یہ سوال پوچھا تھا کہ کس کس کا علم حاصل کیا ہے اور جب اسعزہ اور کس کس کا علم حاصل کیا ہے پوچھ لیا تو پھر منصب قضاء پیش کیا یعنی چیف جسٹس بنو عباس کی وسیع ترین حکومت کا چیف جسٹس قاضی القضاء کا عوضہ پیش کیا تو امام نے جب کہا کہ میں اپنے ناتوان جسم میں اس کی طاقت نہیں پاتا اچھا گفتگو کا انداز دیکھی یہ پوچھ لیا کہ تم نے کس کس کا علم حاصل کیا ہے پھر عوضہ قضاء کی پیش کش کر رہا ہے کہ اب کیسے منع کروگے تو امام نے جب یہ کہا کہ میں اپنے ناتوان جسم میں اس کی طاقت نہیں پاتا تو ابو جعفر منصور نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو تو امام نے فوراں کہا علم القلام کے ماہر تھے کہ اب تو میں اس عوضہ قضاء کے لیے بلکل غیر مناسب ہوں کیونکہ میں جھوٹا بھی ہوں اور قاضی کے عوضے کے لیے جھوٹ تو روا نہیں آج کسی کو چیف جسٹس لگانے کی پیشش کر دی جائے تو وہ کس طرح قبول کرے گا ہم یہ گفتگو نہیں کرتے ہم امام کی بات کر رہے ہیں بنو عباس کا چیف جسٹس تو امام نے کہا اب تو میں بالکل نہیں لگ سکتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ کے بقال تو امامین کی شان امام کو جیل بھیجوا دیا گیا غصہ یہ تھا کہ جب تک یہ علماء اور امام وہ حنیفہ قابو نہیں آتے تو ہم شیعانِ علی کے اور اہلِ بیعت کا بندوبست تو کر چکے ہیں ان کے حامیان کا بندوبست اصل میں وجہ یہ تھی جیل بھیج دیا گیا جیل میں بھی جس طرح لوگوں کا ازدہام امام کی طرف رہا لوگ وہاں بھی مسائل پوچھنے جاتے تھے وہاں بھی درس ہوتا تھا سو مجھ سو کہ ابو جعفر منصور کی بیگم وہ بھی مسائل پوچھتی تھی خود ابو جعفر منصور انہیں قید خانے سے نکلوا کر علمی بحث و گفتگو کرتا تھا جب تنگ آ گیا تو اسی ابو جعفر منصور امام کو زہر دلوایا جب امام کو اندازہ ہوا کہ زہر دے دیا گیا ہے تو امام نے سجدہ کیا اور بڑا مشہور جملہ ہے سجدہ کیا اور کہا اے اللہ تیرا بندہ نومان حاضر ہے اور جان دے دی نماز جنازہ ہوئی اس وقت دنیا کی آبادی شہروں کی آبادی پہلی نماز جنازہ میں پچاس ہزار لوگ چھے دفعہ نماز جنازہ پڑھنی پڑی اور امام اپنی زندگی میں فرما گئے تھے کہ خیزران کا مقبرہ مجھے ایک ایسی جگہ لگتا ہے کہ جس پر اللہ کی خفگی نہیں تو مجھے وہیں جمع وہیں تدفین کرنا تو خیزران کی قبر کے ساتھ امام کی تدفین کیجئے وہیں آج امام کا مقبرہ ہے ان کے انتقال پر امامین اثر نے علماء کرام نے جو کچھ کہا یہ جملے میں کہ امام کو غسل دونے والے نے کہ تم نے اپنا ثانی نہیں چھوڑا نہلاتے جاتے تھے روتے جاتے تھے کہتے جاتے تھے علم ڈوب گیا علم کا انتقال ہو گیا علم کا سورج خرق ہو گیا مع السلام